بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ فورڈ وی ایس فراری یہ وقت ہے سن 1963 کا جب فورڈ کمپنی کی گاڑیوں کی سیل بہت زیادہ کم ہو گئی ہے فورڈ کمپنی کے مالک ہینری فورڈ سیکنڈ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ فورڈ کمپنی بہت جلدی دیوالیا ہونے والی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نوکری بچی رہے تو میرے پاس کوئی آئیڈیا لے کر آؤ فورڈ کمپنی کا وائس پریزینٹ لی ہینری فورڈ سیکنڈ اور باقی بورڈ میمبرز کے پاس جاتا ہے اور ان سب کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی گاڑیوں کی سیل بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں فراری کی طرح گاڑی کی ریس میں حصہ لینا چاہیے جنہوں نے لگاتار چار بار 24 آرز لیمن ریس کو جیتا ہے یہ ریس لگاتار 24 گھنٹوں تک چلتی ہے پر لیو جو کی کمپنی کا سینئر ایکزیکیٹیو ہے وہ لی کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ فراری جتنی گاڑیاں سال میں بناتی ہیں اتنی گاڑیاں ہم ایک دن میں بناتے ہیں لی سب کو سمجھاتا ہے کہ یہ گاڑیاں بنانے اور پیچنے کے بارے میں نہیں ہے جب فراری کوئی ریس جیتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے اور جو بھی فراری گاڑی کو خریدتا ہے یا چلاتا ہے اسے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس جیت کا ایک حصہ ہے اور اگر فراری بھی لی من ریس کو جیتا ہے جو کی سب سے زیادہ پاپلر ہے تو آنے والے وقت میں جو نئی پیڑی ہے وہ بھی سب سے زیادہ فراری کو چلانا پسند کرے گی لیو کہتا ہے کہ فراری جیسی ٹیم بنانے میں ہمیں سالوں لگ جائیں گی لی بتاتا ہے کہ فراری کمپنی دیوالیا ہو چکی ہے انہوں نے اپنے سارے پیسے نئی نگاڑیاں بنانے میں خرچ کر دیے اور ہم چاہے تو اس کمپنی کو خرید سکتے ہیں لی کے بعد ہینڈری فورڈ سیکنڈ کو پسند آتی ہے اور وہ اپنی ٹیم کو اٹلی بھیجتا ہے جہاں پر فراری کمپنی ہے فراری کمپنی کے اونر کا نام انزو فراری ہوتا ہے فورڈ کمپنی کی ٹیم انزو فراری سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کمپنی کے 90% شیئرز خریدنا چاہتے ہیں اس کے بعد تمہاری کمپنی پر پوری طرح سے فورڈ کا عدھکار ہوگا انزو فراری کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لیمار ریس میں بھی حصہ نہیں لے پاؤں گا اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں آپ اس ریس میں حصہ نہیں لے پائیں گے اس بات سے انہیں بہت گصہ آتا ہے اور وہ سب کی انسلٹ کرتے ہیں وہ فورڈ کے ٹیم کو کہتے ہیں کہ اپنی بدصورت فیکٹری میں جاؤ اور وہاں پر اپنی بدصورت گاڑیاں بناو اور اپنے زدی موٹے باس سے کہنا کہ اس کا دماغ سور کی طرح ہے وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنے پتا ہینری فورڈ کی طرح نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ہینری فورڈ سیکنڈ ہے ہینری فورڈ سیکنڈ کی ٹیم واپس آ کر یہ ساری باتیں ہینری فورڈ سیکنڈ کو بتاتی ہے جس سے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ اپنے ٹیم کو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بہترین کار کے انجینئر چاہیے مجھے سب سے بہترین پائلٹ چاہیے چاہے اس میں کتنا ہی پیسہ کیوں نہ لگ جائیں اب ہم بھی ریسنگ کار بنائیں گے لامان کمپٹیشن میں حصہ لیں گے اور فراری کو اس کی اوقات دکھائیں گے اور اس کمپٹیشن کو میں خود وہاں جا کر دیکھوں گا اس کے بعد فورڈ کمپنی کا وائز پریزیڈنٹ لی کیرول شیل بی کے پاس جاتا ہے جو نئی نئی گاڑیاں ڈیزائن کرتا ہے کسی وقت میں وہ کار ریسنگ پائلٹ بھی ہوا کرتا تھا سن 1969 میں اس نے لامان کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اس وقت اس کی گاڑی میں آگ بھی لگ گئی تھی پر پھر بھی وہ اس کمپٹیشن کو جیتا تھا حالانکہ اس کے بعد بھی وہ ریسنگ کمپٹیشن کا حصہ بننا چاہتا تھا لیکن اسے ہارٹ کی پرابلم تھی اسی لئے ڈاکٹر نے اسے ریس میں حصہ لینے سے ساپ ساپ منع کر دیا تھا اور فورڈ کمپنی چاہتی ہے کہ وہ ان کے لئے کام کرے لی شیل بی کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس لیمان کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لئے ماتر نو مہینے شیل بی کہتا ہے کہ نو مہینے میں کام کرنا لگ بھگ پوری طرح سے ناممکن ہے لیکن میں ایک ڈرائیور کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے جس کا نام کین مائلز ہے جو کہ شیل بی کا دوست ہے وہ ایک میکینیکل انجینئر ہونے کے ساتھ ایک کار ریسنگ ڈرائیور بھی ہے شیل بی اس کے پاس جاتا ہے اور کین مائلز کو کہتا ہے کہ تم فورڈ کے نئے ڈرائیور بنو گے حالانکہ کین مائلز فورڈ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فورڈ کا سٹاپ بہت زیادہ سیلفش ہے پر شیل بی اسے منا لیتا ہے اور اب یہ دونوں کے دونوں لاؤس انجلس کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فورڈ کی کار جی ٹی فورٹی ایمکے کو ٹیسٹ کرتے ہیں جسے چلانے کے بعد مائلز شیل بی کو اس گاڑی کی بہت ساری کھامیاں بتاتا ہے اگلے دن دکھائے جاتا ہے کہ مائلز کی پتنی اس بات سے بہت ناراض ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ریسنگ کار چلائے گا کیونکہ وہ اپنے پتی کو نہیں کھونا چاہتی لیکن جب وہ بتاتا ہے کہ اسے فورڈ اس کام کے ہر روز کے دو سو ڈالرز دے گی اور خرچہ الگ سے تو اس کی پتنی شانت ہو جاتی ہے کیونکہ مائلز کا گراج پہلی بک چکا ہوتا ہے اور اب اس کا گھر بھی داؤ پر ہوتا ہے وہیں کین مائلز اور شیل بی جب کار کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو فورڈ کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جس کا نام لیو ہے وہ شیل بی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ لمان کمپٹیشن بہت جلدی شروع ہونے والا ہے پر فورڈ اپنی ڈائیور کے روپ میں کین مائلز کو نہیں اتارے گی کیونکہ فورڈ ایک بھروسے کا نام ہے اور کین مائلز ہپیوں کی طرح رہتا ہے اس کے اندر بہت گصہ ہے وہ ایک پبلک ہیرو نہیں بن سکتا اس کی ایمیج پبلک میں بہت اچھی نہیں ہے حالانکہ شیل بی ان کی باتوں سے اگری نہیں کرتا وہ لیو سے کہتا ہے کہ کین مائلز بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ سب سے بہترین ڈرائیور ہے اور اس نے جی کے فورٹی ایم کے ون گاڑی کو بہت طرح سے امپروو کیا ہے لیکن لیو اس کی بات کی پروان نہیں کرتا شیل بی جب بھی بات کین مائلز کو بتاتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس ریس کے لئے گاڑی کو دن رات محنت کر کے تیار کر رہا ہوتا ہے پر وہ شیل بی سے کچھ بھی نہیں کہتا اور شیل بی وہ جانے سے پہلے بتاتا ہے کہ ڈرائیور سے کہنا کی گیر باکس کا دھیان رکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اوور ہیٹ ہو جائے اور ریس میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے فورڈ کمپنی کی سبھی گاڑیاں ہار جاتی ہے جس سے فورڈ کمپنی کی اونر ہینڈری فورڈ سیکنڈ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ شیل بی کو اپنے پاس بلاتا ہے شیل بی اسے بتاتا ہے بھلے ہم ریس ہار گئے اور ریس کے دوران ہماری گاڑی دو سو اٹھارہ میل پرتی گھنٹہ کی رفتار کو ٹچ کر پائی جو کی اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے انزو جو کی فراری کا مالک ہے اسے سمجھ میں آ چکا ہے اس کے بعد شیل بی کین مائلز کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے گاڑی کو بہتر بنانے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے لیکن کین مائلز اب اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا پر شیل بی جب اس سے معافی مانگتا ہے تو کین مائلز اسے ایک پنچ مارتا ہے کیونکہ یہ دونوں بہت پرانے دوست ہیں اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے بھی یہ اسی طرح سے لڑا کرتے تھے اور اب کین مائلز ایک بار پھر سے شیل بی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ دونوں مل کر گاڑی کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیتے ہیں کین مائلز جب گاڑی کے ٹیس ڈرائیو لے رہا ہوتا ہے تو اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے اس کی گاڑی کئی بیریر سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد گاڑی میں ایک ویس فورٹ ہوتا ہے مائلز کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے سال آتا ہے 1966 اور اب فورڈ کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ جس کا نام لیو ہے اسے ریس ڈیویزن کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور وہ مائلز کو بلکل پسند نہیں کرتا یعنی کی اب بھی مائلز کو ریس میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا شیل بی کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اسے اندر کمرے میں لوگ کر کے باہر کھڑے فورڈ کمپنی کی اونر ہنری فورڈ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم نے جی ٹی فورٹی ایم کے کو امپروف کیا ہے اب اس کا نام ہوتا ہے جی ٹی فورٹی ایم کے سیکنڈ وہ انہیں اپنے ساتھ ٹیس ٹرائپ پر لے جاتا ہے یہ گاڑی پہلے کی گاڑی سے بھی بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے ہنری فورڈ گاڑی کی سپیڈ سے ڈر کے اور بھاؤ کو کر رونا شروع کر دیتے ہیں شیل بی ہنری فورڈ سے کہتا ہے کہ اگر آپ سچ میں ریس جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں کین مائلز کی ضرورت ہے لیکن وہ بھی اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے شیل بی انہیں ایک آفر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کین مائلز کو ہونے والی ریس جس کا نام 24 آرس آب ڈیٹونا ہے اس میں شامل ہونے دی اگر وہ اس ریس کو جیت جاتا ہے تو آپ کو اسے 24 آر لیمان ریس میں شامل ہونے کا موقع دینا ہوگا ہنری فورڈ کہتا ہے کہ اگر وہ ہار گیا تو یعنی کی فورڈ کمپنی جیسا کہے گی شیل بی کی کمپنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی کرنا ہوگا شیل بی نے یہاں پر مائلز کے لیے بہت بڑا رسک لیا ہوتا ہے ہنری فورڈ سیکنڈ اس کی بات مان جاتے ہیں اور اب ڈیٹونا ریس شروع ہو جاتی ہے یہ ریس بھی لیمان ریس کی طرح 24 گھنٹوں تک چلے گی اور اس میں فورڈ کمپنی کی دو ٹیمز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے شیل بی کی ٹیم جس کا ڈرائیور کین مائلز ہے اور دوسری ہوتی ہے نیسکار کی کمپٹیشن کے دوران نیسکار شیل بی کی ٹیم سے یعنی کی کین مائلز سے آگے ہوتی ہے وہی کین مائلز بہت اچھا پر فورم نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ 6000 رپیم کے نیچے اپنی گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے لیکن جب شیل بی دیکھتا ہے کہ ان کی ٹیم ہار رہی ہے تو وہ چوک سے ایک بورٹ پر 7000 رپیم لکھتا ہے اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب یہ کین مائلز دیکھتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو 7000 رپیم پہ چلاتا ہے حالکہ یہ بہت رسکی ہوتا ہے اس سے اس کی گاڑی میں آگ لگ سکتی ہے اس کی جان جا سکتی ہے لیکن وہ اپنی جان کی پروہ کیے بغیر 7000 رپیم پر اپنی گاڑی چلاتا ہے اور ایک اکر کے سب ہی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح سے وہ اس کامپٹیشن کو جیت جاتا ہے پر کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ لیو اس کی جیت سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا ہینری فورڈ کو جب ہی نیوز دی جاتی ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور اب شیل بی کمپنی کی پوری کی پوری ٹیم جیت کا چشن مناتی ہے اور اب 1966 کا وہ دن آتا ہے جس دن کا انتظار شیل بی کو فورڈ کمپنی کو اور کین مائلز کو تھا یعنی کی لے منس ریس کا دن ریس کی شروعات میں مائلز کی گاڑی کا دروازہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ بند نہیں ہوتا پر کسی طرح سے وہ پہلے لیپ کو کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد ہتوڑے سے اس کے دروازے کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور اب وہ دوسرے لیپ کے لیے نکل پڑتا ہے اور اب کین مائلز کی گاڑی ہوا سے باتے کرنا شروع کر دیتی ہے وہ ایک لیپ کو تین منٹ اور چوتیس سیکنڈز میں پورا کرتا ہے جو کی ایک ورڈ ریکارڈ ہے کئی گھنٹوں تک گاڑی چلانے کے بعد وہ ریسٹ کرتا ہے وہیں فراری کی گاڑیاں جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے ان میں سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ریس سے بھار ہو جاتی ہے اور اب کین مائلز دوبارہ سے ریس میں آتا ہے یہاں پر اب رات ہو چکی اور بارش بھی ہو رہی ہے جس وجہ سے سبھی رائیورز کو ڈرائیو کرنے میں بہت دکت ہو رہی ہوتی ہے پر کین مائلز کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا لیکن قسمت اس کا ایک بار پھر سے ساتھ چھوڑ دیتی ہے اس کی گاڑی کی بریکس خراب ہو جاتی ہے اور وہ جب گاڑی کو لے کر اپنی ٹیم کے پاس آتا ہے تو اس کی ٹیم بریکس کو بدلنا شروع کر دیتی ہے پر یہاں پر فراری والے اس بات پر اوبجیکشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیموں کے خلاف ہیں آپ گاڑی کی بریکس کو نہیں بدل سکتے پر یہاں پر شیل بی اور کین مائلز دونوں اس بات کا اوبجیکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی رول ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے دراصل ایسا کوئی رول نہیں ہوتا یہاں پر فراری کی گاڑی بھی آ جاتی ہے اور اس کے ٹائر بدلنے کے وقت فراری کے اونر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ٹیم کی پرفارمنس سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا فراری کی گاڑی نکل جاتی ہے اور اب کین مائلز کی گاڑی کی بریکس بھی بدل دی گئی ہیں اور وہ بھی ریس میں دوبارہ سے شامل ہو جاتا ہے لیکن فراری اس سے ابھی بھی آگے ہے یہاں پر شیل بی کو دکھایا جاتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نٹ فراری کی ٹیم کے پاس فیک دیتا ہے تاکہ انہیں ایسا لگے کہ وہ ایک نٹ لگانا بھول گئے دراصل یہ صرف انہیں پریشان کرنے کے لئے ہوتا ہے وہیں کین مائلز کو دکھایا جاتا ہے جو فراری کی گاڑی کو چیز کر رہا ہوتا ہے اور ایک پل ایسا آتا ہے جب دونوں گاڑیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں فراری کا ٹرائیور اپنی گاڑی کی پوری ریس کو بڑھا دیتا ہے جس سے اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے اور اب فراری کی ساری گاڑیاں ریس سے باہر ہو چکی ہیں اور فورڈ کی تینوں گاڑیاں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں جس میں سب سے آگے کین مائلز کی گاڑی ہوتی ہے یعنی کی اس ریس میں فورڈ کمپنی کی جیت اب نشچت ہے جس سے ہینری فورڈ سیکنڈ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ آتا ہے جو کین مائلز کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا وہ ہینری فورڈ سیکنڈ کو کہتا ہے کیوں نہ ہم فورڈ کمپنی کی تینوں گاڑیوں کو ایک ساتھ فنشنگ لائن تک لے کر آئیں پر اس کے لئے مائلز کو اپنی گاڑی کو سلو کرنا ہوگا کیونکہ وہ فورڈ کے دونوں ڈرائیور سے بہت زیادہ آگے ہوتا ہے لیو اس کے بعد شیل بی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مسٹر فورڈ چاہتے ہیں کہ مائلز اگلے لائب میں گاڑی سلو چلائے تاکہ فورڈ کے دونوں ڈرائیور اسے چیز کر لیں اس بات سے شیل بی کو گصہ آتا ہے اور وہ لیو کو وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے مائلز بھی یہاں پر اپنے اگلے لائب کے لئے انتظار کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ شیل بی کو اور لیو کو ساتھ دیکھتا ہے تو شیل بی سے پوچھتا ہے کیا ہوا شیل بی اسے بتاتا ہے کہ مسٹر فورڈ چاہتے ہیں کہ تم گاڑی کو دھیما چلاو تاکہ تینوں فورڈ گاڑی فنشنگ لائن کو ایک ساتھ پار کرے تاکہ انہیں ایک بہترین پکچر مل سکے مائلز اپنے اگلے لائب کے لئے چلا جاتا ہے شروع میں وہ گاڑی بہت تیز چلاتا ہے لیکن بعد میں وہ دھیما کر لیتا ہے تاکہ فورڈ کی دونوں گاڑیاں بھی اس کے آس پاس آ جائیں مائلز اور فورڈ کی دونوں گاڑیاں فنشنگ لائن کو پار کر دی ہیں مائلز نے فنشنگ لائن کو سب سے پہلے پار کیا ہوتا ہے اور اب سب ان ڈرائیورز کو بدھائی دینے کے لئے ان کی طرف بڑھ چلتے ہیں لیکن بھیڑ مائلز کی طرف نہیں بلکہ فورڈ کے دوسری ڈرائیور میک لیرن کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ فرسٹ آیا ہوتا ہے اس کی شروعاتی پوائنٹز زیادہ اچھے تھے اس بات سے کین مائلز پوری طرح سے حیران ہوتا ہے وہیں شیل بی کو جب بھی بات پتا چلتی ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے وہ فورڈ کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا تھا دراصل وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا اسی لئے جان بوجھ کر اس نے کیا تھا پر اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد شیل بی مائلز کے پاس جاتا ہے پر مائلز اس سے ناراض نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس ریس میں حصہ لینے کا موقع دیا اس کے لئے میں تمہارا شکر گزار ہوں اگلے سال ہم دوبارہ اس ریس میں حصہ لیں گے ایک بہترین کار بنا کر اور اس کے بعد یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں دو مہنے بعد دکھائے جاتا ہے کہ کین مائلز ایک اور گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے جس سے ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں کین مائلز کی مرتی ہو جاتی ہے چھے مہنے بعد شیل بی کین مائلز کے گھر جاتا ہے وہ گھر کے بار اس کے بیٹے سے ملتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پتا ایک بہت ہی بہترین ڈرائیور تھے وہ اسے کین مائلز کا رینچ بھی دیتا ہے جو کبھی اس نے شیل بی کی طرف گصے سے فکا تھا کہانی کے انت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سن 2001 میں کین مائلز کو موٹر سپورٹس ہال آف فیم سے سممانت کیا گیا جو کی ایک بہت ہی بڑا سممان ہوتا ہے ساتھ ہی کیرل شل بی کو اتحاس کا ایک بہت ہی کامیاب اور بہت ہی سیلیبریٹڈ سپورٹس کا ڈیزائنر مانا گیا وہیں فارڈ نے جیٹی فورٹی سیکنڈ سے جسے مائلز نے اور شیل بی نے امپروو کیا تھا موڈیفائی کیا تھا اسی کار سے انہوں نے سن 1967 68 اور 79 کی لیمانس ریس کو جیتا یہ سچی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے اندر جنون اور جذبہ ہو تو وہ کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے یہ فلم سن 2019 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.1 اس فلم کا بجٹ تھا 97.6 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 225.5 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی